تمام پیغمبروں کے نام مفرد تھے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، ملیاس، اسحاق، ایوب، ادریس یہ سب آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نام مفرد تھے تو یہ تو اب مسلمانوں میں طریقہ رائج ہو گیا محمد کے ساتھ احمد لگا دیا وسیم کے ساتھ احمد لگا دیا صدیق کے ساتھ کچھ بھی لگا دیا کسی نے علی لگا دیا کسی نے احمد لگا دیا کسی نے ڈبل ڈبل نام جو ہے نا یہ اجمیوں میں رائج ہوئے ورنہ آج بھی عرب لوگ سنگل نام رکھتے ہیں ہاں اببہ کا نام ساتھ میں لگا سکتے ہیں جیسے اببہ کا نام حمزہ ہے تو حادی حمزہ نام کر دیں حادی ان کا نام حمزہ یہ ولدیت کی علامت کہ ان کے اببہ حمزہ تھے تو اس طرح سے رکھ لیں حادی حمزہ یہ نام بہتری نام ہو جائے گا تو کوئی ڈبل ڈبل نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنگل نام کافی ہے بیٹے کا نام یا بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے جائز ہے یا نا جائز محمد مسلم انڈیا سے جائز ہے جی میرے بیٹے کا نام بھی الحمدللہ صرف محمد ہے تو محمد نام رکھنا تو بڑی فضیلت کی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے بہت سارے محدثین یہ امام بخاری کا نام محمد ہی تو تھا محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم تو بہت سارے محدثین ایسے گزرے ہیں جن کا نام محمد تھا نام بھاری ہونے کی کیا حقیقت ہے کوئی بچہ ہر وقت بیمار رہتا ہو تو کہا جاتے ہیں اس پر نام بھاری ہے نام تبدیل کر لو کیا یہ درست ہے احتشام کراچی میرے لیل میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ نام بھاری ہوتے ہیں تو مجھے نہیں یہ بات درست لگتی میں نے تو بہت سے ہلکے پھلکے دیکھیں جو نام جن کا زبان سے لینا بہت ہلکا ہوتا ہے وہ بھی بیمار ہو رہے ہوتے ہیں تو بیماری کا علاج نام سے نہیں ہے ڈاکٹروں سے یہ میڈیکل کالیج اس لیے تو میڈیکل جو ہسپیٹل ہیں وہ سارے اس لیے تو بھریں کہ جو بیمار ہے ان کو ٹھیک کیا جائے تو وہمی ہوتے ہیں لوگ باقی برا نام ہو تو اس کو چینج کر دینا چاہیے